موسیقی اسلام علیکم نمازکار و سسریع کال امید کرتے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہری میٹ کے اجار کی ریسپی یہ اجار بہت ہی مزیدار تیکھا چٹ پٹا کھٹا بن کر تیار ہوگا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسے آپ سال بھر رکھ کر کھا سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور لذیذ یہ ہری میٹ کا اجار بن کر تیار ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس پر رکھ دیا پین گیس آن کر دیا ہے شامل کریں گے تین چمچ کھڑی دھنیا ایک چم مزیدہ شامل کریں گے آدھا چمچ میتھی دھنیا شامل کریں گے دو چمچ سانف شامل کریں گے آدھا چمچ اجمائی شامل کریں گے تین چمچ پیلی سرسو شامل کریں گے لو ٹو میریم فلیم پر ہلکا سا مسالوں کو روش کر لیں گے مسالوں میں ہلکی سی خوشبو آنے لگی ہے فلیم کو بند کر دیں گے فلیم بند کرنے کے بعد مسالوں میں شامل کریں گے تین چمچ امچور پاورڈر ایک چمچ کسمیری لاج میس پاورڈر شامل کریں گے ایک چمچ کالا نمک شامل کریں گے شامل کریں گے ایک چمچ ہلدی پاورڈر شامل کریں گے دو چمچ نمک اچھے سے مکس کر لیں گے اور انہیں تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر دیکھیں مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے مکسی جار میں ڈال کر دردرہ سا اس کو پیس لیں گے یہاں پر لیا ہم نے دھائی سو گرام ہری میچ اس کو واش کر کے اچھے سے سکھا لیا ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے ہری میچ کو بیس سے کٹ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے ہری میچ کو بیس سے کٹ کر لینا ہے اس طرح ہم سارے ہری میچ کو بیس سے کٹ کر لیں گے ریس پر اب بھی آپ پین گیس آن کر دیا شامل کریں گے ایک باؤل موشٹر آئل تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے مسالوں کو دیکھیں ہمیں دردرہ سا پیس لیا ہے مسالوں کو باؤل میں ٹاس کر کر لیں گے اسے سے مسالوں میں شامل کریں گے ایک چمچ کالی مگریل مسالوں میں شامل کریں گے دو چمچ وائٹ بیلیگر تین چمچ گرم مسٹرڈ آئل مسالوں میں ڈال دیں گے اچھے سے ویچ کل لیں گے مسالہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہاری مرچوں میں وہ ٹک لگایا ہے اس میں مسالہ بھر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم میچوں میں مسالوں کو بھر دیں گے اسی طرح ہم سارے میچوں کو تیا کر لیں گے یہ دیکھیں سارے میچوں کو ہم نے اس طرح سے مسالوں سے بھر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کوئیلے کو لالکل لیا تھا اس پہ ڈالیں گے ہم ہنگ اور جار کو ہم اس کو الٹا پلٹ دیں گے تاکہ اس کا اتنا دھوہا ہے جار کے اندر چلا جائے پانچ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں جار کو ہم نے تیدھا کر لیا ہے اب اس میں سامل کریں گے مسالہ بھرا ہوا میچا اس طرح اس موکی جار میں اگر ہم میچوں کو ڈالیں گے تو اچار ہمارا بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوگا دیکھیں اس طرح ہمیں سارے میچوں کو ڈال دیا ہے اب بچے میں مسالوں کو اوپر سے ہم ڈال دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد باقی جو پین میں تیل ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے پین کا جو تیل ہے اس کو ہم نے ٹھنڈ میں ڈالنا ہے اس کو گرم دوبارہ نہیں ہے کرنا چار سے پانچ دن کے لیے اس کو ہم دھوب دکھا دیں گے اس کے بعد ہمارا ہر میچوں کا اچار بہت ہی بہترین کھانے کے لیے تیار ہے آپ اس کو ہن جوائے کر سکتے ہیں تو لیجے تیار ہے ہمارا ہر میچ کا اچار دیکھیں کتنی مسالے دار مزیدار ہی یہ ہر میچ لگ رہی ہے انہیں آپ ٹیفین میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اور اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہوں تب بھی آپ اسے لے جا سکتے ہیں یہ اچار آپ کے کھانے کا سواد اور بھی بڑھا دے گا اور ونٹر میں تو ان کی بات ہی کیا ہے تو ضرور ٹرائی کریں اس لا جواب سی چٹپٹے کھٹے ہری میچ کے اچار کی ریسپی کو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ سیئر کریں چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں میری ریسپی کیسی لگی ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جت تک کے لیے اللہ حافظ